بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو فان ٹی وی میں خوش آمدید پاکستان کے سب سے بڑے قبضہ مافیا گینگ کا سرگنہ یا غریبوں کا مسیحہ آخر یہ تاجی کھوکر کیا شیع تھا بڑے بڑے سیاستدان تاجی کھوکر کے آگے ہاتھ پاندنے پر کیوں مجبور تھے تاجی کھوکر کی مسجدوں پر قبضہ کرنے والی بات حقیقت ہے یا جھوٹ کا پلندہ تاجی کھوکر کا کل ادم سپاہ صحابہ سے تعلق رکھنے والے مولانا احمد الدھانوی مولانا سمی الحق لال مسجد والے مولانا عبدالعزیز اور دیگر جہادی لوگوں کے ساتھ کیا کوئی نیکسز تھا بھی یا صرف پراپو گھنڈا ہے اور ان کے کن مشہور سیاستدانوں کے ساتھ گہرے روابت تھے تو محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم جرمہ شہروں پنڈی اور اسلامباد پر اپنا اصل و رسوق رکھنے والے حاجی امتیاز علی کل مروف تاجی کھوکر کے بارے میں بات کریں گے دوستو یہ سال تھا انیس سو باون کا اور مارچ کی یقن تاریخ تھی اس روز اللہ دتا کھوکر کے نام سے ایک زمیدار کو اللہ رب العزت نے بیٹے سے سرفراز کیا جس کا نام امتیاز علی رکھا گیا اللہ دتا کھوکر اپنے علاقے کے جگہدار تھے اور ان کی ملقیت میں پنڈی کے نواحی علاقوں میں ہزاروں اکڑ کی زمین تھی والد نے اپنے بیٹے امتیاز علی کو موزہ گنگال کے سرکاری سکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا اور یہاں پہ انہوں نے اپنی اپنی تعلیم حاصل کی بتایا جاتا ہے کہ امتیاز علی کھوکر اسلام آباد کے ایک مشہور کالج گارڈن کالج میں بھی پڑھتے رہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس زمانہ میں شیخ رشید نامی ایک نوجوان کا سٹوڈنٹ لیول کی کالج کی سیاست میں ہول تھا جبکہ آرمی چیف کمر جوید باجبہ اور سینیٹر پرویز دشید یہ بھی اس کالج میں پڑھتے رہے شیح رشید احمد اپنی کتاب فردند پاکستان میں لکھتے ہیں کہ تاجی کھوکر ایک نیک دل انسان تھا اور وہ غریبوں کا دکھ درد سمجھتا تھا ہم ایک ساتھ گارڈن کالج میں زیر تعلیم رہے ایوب ہان کے دور حکومت میں کیپٹل سٹی کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیا گیا تو یہاں کی مقامی عبادی کو اس کے سبرات دیکھنے کو ملے پنڈی اسلام آباد کی کھوکر فیملی کے دن بدلے اور ان کی مٹی سونے کے بہو بکنے لگی کئی دیگر ہاندانوں کی طرح تاجی کھوکر کے ہاندان کی بھی قسمت بدلی تب سے یہ لوگ آلی شان محل نما گھروں میں رہنے اور لگزری گاریوں میں گھومنے لگے تاجی کھوکر کے بڑے بھائی حاجی نواز کھوکر نے سیاست میں قدم رکھا تو تاجی کھوکر نے ان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا سابق ایمین نے حاجی نواز کھوکر قومی اسملی کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے تاجی کھوکر خود بتایا کرتے تھے کہ میرے ڈیرہ پر اجلاس میں پہلی مرتبہ میاں محمد نواز شریف کو مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا تھا ڈیرہ تاجی کھوکر پر نواز شریف بینظیر بٹو آصف علی زرداری ملک ریاض سمیت ملک کی طاقتور سیاسی اور کاروباری شخصیات کا آنا جانا لگا رہتا تھا پہلے کھوکر فیملی مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھی لیکن پھر یہ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ کھوکروں کی نون لیگ چھوڑنے کی ایک اور وجہ چوہدری نصار علی کی پارٹی گریفت تھی اور ویسے بھی چوہدری نصار علی خان کا گروپ کھوکروں کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتا تھا تاجی کھوکر کے دوسرے بھائی محمد افضل کھوکر راول پنڈی کے ڈپٹی میں رہ چکے ہیں جبکہ ان کے ایک اور بھائی زفر کھوکر کاروباری شخصیت ہیں تاجی کھوکر پورے اسلامباد اور پنڈی شہر میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے تھے وہ زمینوں پر قبضے قتل و غارت اور دہشت گردی اور دیگر الزمات کی زد میں بھی رہے یہی تاجی کھوکر پراپٹی ٹائکون ملک ریاض کے فرنٹ مین بھی سمجھے جاتے تھے کئی ریپورٹس کے مطابق امتیاد کھوکر المروف تاجی کھوکر کلادم سپاہ صحابہ کے سرگرم رکن بھی تھے یہی وجہ تھی کہ ان کا نام فورشڈول میں ڈالا گیا تھا اور ان کی سرگرمیوں پر حکومت نے کڑی نظر رکھی ہوئی تھی تاجی کھوکر اپنے محالفین کے لحاظ سے شر پسند اور حمایتیوں کے لحاظ سے فرشتہ صرف انسان تھے اگر ان کے محالفین کی مان کے چلیں تو یہ شخص راولپینڈی کے پرانے ائرپورٹ کے قریب اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے تھا پلاتوں اور مکانوں پر قبضہ اور غریبوں کی زمینیں ہتھیا کر ان زمینوں کو ملک ریاض کو بیچنا اس کا دھندہ تھا تاجی کھوکر ٹرپل ٹری کے نام سے ایک گینگ بنا کر اور اپنی تمام گھاڑیوں پر ٹرپل ٹری کی نمبر پریس لگا کر پورے شہر میں دندناتہ پھرتا تھا اس پر قتل سمیت درجن و جرائم کے کیس بھی تھے چہدری بنصار کے اچھے کاموں میں سے ایک اس کو لگام دینا تھا چہدری بنصار علی خان نے اس کے حلقے سے آزاد الیکشن بھی لڑا اور اس کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کیا یہ بندہ اپنے بڑے بھائی حاجی نواز کھوکر کی سیاست کے دم پر جرائم کرتا تھا کٹر دیوبندی اقائد رکھنے والا تاجی کھوکر سپاہ صحابہ کے مولانا احمد الہدیانوی اور مولانا سمیو الحق کی خلقے سپورٹ بھی کرتا تھا یہ شخص دینی مدارس کو امداب بھی کرتا تھا اور اس نے کئی اہل حدیث مساجد پر قبضہ کر کے دیوبندیوں کو دیں یہی وجہ تھی کہ احمد الہدیانوی اور مولانا سمیو الحق تاجی کھوکر سے ملنے جیل آیا کرتے تھے ڈاکٹر شاہد مسود نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ دوہزار ساتھ میں نواز شریف کی گاڑی پر فائرنگ کرنے والا یہی تاجی کھوکر تھا تاجی کھوکر اپنے محالفین میں جتنے بدنام تھے وہ اپنے ہماٹیوں کے لیے اتنے ہی ہر دل عزیز تھے پپلز پارٹی میں ہونے کے باوجود تاجی کھوکر نے ممتاز حسین قادری کو کھل کر سپورٹ کیا اور وہ ممتاز قادری کی فیملی کو مہانہ وظیفہ بھی دیتے رہے تاجی کھوکر کے بارے میں آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی وے پر واقع ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں دس مرلے پلارٹ کا ایک اتیہ بھی کیا اور یہاں پر ایک مسجد سابق گورنر پنجاب سلمان تصیر کو مارنے والے ممتاز قادری کے نام پر بنائی گئی مسجد کے امام محمد مشتاق سابری کے مطابق تاجی کھوکر نے یہ مسجد ممتاز قادری کو خراج تحسیم پیش کرنے کے لئے بنوائی کچھ لوگ ان کو غریبوں کا مسیحہ بے سخارہ لوگوں کا غم خوار اور کچھ ولیے کامل کہا کرتے تھے بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک بات بچیوں کے مدرسہ میں گئے تاجی کھوکر کے وہاں جاتے ہی مدرسہ کی بچیاں وہاں پر آ پہنچیں بچیوں نے تاجی کھوکر کو بتایا کہ مدرسے میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی مہینوں سے گوشت نہیں چکھا اگر آپ ایک دن کھانے کے لئے ہمارے لئے گوشت کا انتظام کر دیں تو وہ خوش ہو جائیں گی تاجی کھوکر نے غریب گھرانوں کی بچیوں کی گوشت کھانے کی خواہش سنی تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا چند منٹوں میں یہاں پر گوشت لائے جائے پھر کیا تھا ایک صحت مند بیل منگوایا گیا تاجی کھوکر نے اپنے سامنے وہ بیعہ زبا کروایا اور سالن پکوا کر مدرسے کی طالبات کو کھلوایا ماضی قریب میں جب محرم کے فسادات کے دوران راولپنڈی میں دیوبندی مدرسہ تعلیم القرآن نظر آتش کر دیا گیا تو اس وقت تاجی کھوکر جیل میں قید تھے تب تاجی کھوکر کے دوست مولانا احمد الہدیانوی اور مولانا سمی الحق نے حالات کو کنٹرول کیا اس موقع پر جیل میں قید تاجی کھوکر کا یہ بیان اخبارات کی زینت بنا کہ مدرسہ تعلیم القرآن راجہ بزار کی دبارہ تعمیر اور اس فساد میں جتنا بھی نقصان ہوا یہ تمام ترچیزیں میں اپنی جیب سے ادا کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لوہاہکین کو دو دو لاکھ روپے دیے جائیں گے دوستو یاد رہے کہ مولانا احمد الہدیانوی کالادم سپا صحابہ کے سربراہ ہیں اور تاجی کھوکر کے دوست اور وہ جنگ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں جنگ میں اس وقت بھی سپا صحابہ کا رکنے اسمبلی ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جنگ میں بھی تاجی کھوکر کی ہزاروں اکر ذریعی زمین ہے تاجی کھوکر اپنی عمر کے اخیر حصہ میں شدید علیل رہے اور پھر چھے جنوری دو ہزار اکیس کو یہ خبر آئی کہ راولپنڈی اسلامباد کی طاقتور ترین شخصیت امتیاز علی کھوکر انہتر برد کی عمر میں وفات پا گئے ہیں دوستو یاد رہے تاجی کھوکر کے بڑے بھائی حاجی نواز کھوکر ان کی وفات کے تیسرے روز وہ بھی وفات پا گئے تھے کھوکر برادران کے تازیاتی پروگرام میں مولانا تارک جمیل خصوصی طور پر شریک ہوئے تھے حاجی نواز کھوکر کے بیٹے اور تاجی کھوکر کے بتیجے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر پیپلز پارٹی کے چیر میں براول بٹو زرداری کے ترجمان ہیں وہ اس سے پہلے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کے مشیر رہ چکے ہیں تب ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر تھا تاجی کھوکر کے بیٹوں کے نام عمر اور فرق کھوکر ہیں فرق کھوکر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ان کے ٹک ٹوک پر دو اخشاریہ دو میلین فالورز ہیں کچھ روز قبر انہوں نے ملیشیا کا وزیٹ کیا جہاں فرق کھوکر کی مشہور سخالر ڈاکٹر زاکر نائے کے ساتھ ملاقات ہوئی دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ